اپنا جو وجود اگر بطی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے جو وجود سگریٹ کا چٹکا برداشت نہ کر سکے جو وجود مئی کی چلچلاتی بھی دھوپ برداشت نہ کر سکے جب نماز نہ پڑھنے کے عوض میں اس وجود پر جہنم کے بچوکر دنک ہوگا تو وہ طاقت کہاں سے نہ ہوگی وہ قوت کہاں سے نہ ہوگی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو میرے بھائی اپنے حال پر رحم کر میرے بھائی اپنے حال پر رحم کر تُو اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا تیرے اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں ہمارے اندر قوت ہی نہیں ہے جب پہاں اور اللہ کی عذاب کو برداشت نہ کر سکیں اور پہاں رو پڑے ہم کیسے برداشت کریں گے اپنی آخرت کو برباد مت کرو یہ زندگی اللہ نے کیوں بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو بیدا کر کے انسان سے امتحان لیا اس کو آزمایا کہ کون تھوڑی سے زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے اللہ اکبر اور پھر یہ جہنم کا حال جہنم کا حال اور ہماری کیفیت آزان کے وقت تو بیٹھیں گیم کھیل رہے موبائل میں لگے فلموں میں لگے سریلوں میں لگے کیا ہو گیا مسلمانوں کو ایک دور وہ تھا اگر مسلمان مرے پر ہتورہ مارنے کیوں نہیں اٹھاتا اور آزان کی آواز آتی تو ہتورہ لوہے پہ نہیں مارتا زمین پہ رکھ کے مسجد کی طرف چلے جاتا لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمان آج دردر کا بھکاری کیوں ہیں میں نے کہا جب تک مسلمان اللہ کی چوکھٹ پر آتا تھا دنیا بھکاری تھی دینے والا مسلمان تھا جب سے مسلمانوں نے اللہ کا در چھوڑ دیا اس دل سے مسلمان دردر کا بھکاری ہو گیا ہر در پر سر پٹکنے والوں کسی در پر عزت نہیں مل سکتی اگر کھویا وہ وگار چاہتے ہو آؤ میرے اللہ کے در سے اپنے رشتے کو جھوڑو میرے رب کے در سے اپنے رشتے کو جھوڑو سجدے کے بابن بنو اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں جب بندہ آزان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور جب وہ مسجد میں آتا ہے اور اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ فرشتوں پر مباہات فرماتے ہوئے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو تو سہی یہ سب کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آکے سر جھکا دیا ہے مجھے میری ست و جلال کی قسم جس کا سر میری بارگاہ میں جھک گیا اب اسے کسی غیر کی آگے کبھی جھکنے نہیں دھو گیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دینانوں آؤ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ اللہ سے رشتے کو جھوڑو کب تک گناہوں میں ڈوبے رہو گے بزرگوں نے فرمایا جہاں گناہ ہے وہاں فلاں ہے گناہ کی جگہ کبھی عزت نہیں گناہ کی جگہ کبھی سکون نہیں گناہ کی جگہ کبھی قراب نہیں بہت سارے لوگ سوچتے یار اللہ کریم ہے اللہ کریموں معاف کر دے گا میں نے کہا میری قوم نے اللہ کی شانِ رحمت کو دیکھا لیکن میری قوم نے اللہ کی شانِ غیرت پر کبھی توجہ نہیں کی بات سمجھنا جیسے وہ رحمت میں بے مثل و بے مثال ہے وہ غیرت میں بھی بے مثل و بے مثال اب وہ کس کس کو عزت دیتا ہے تھوڑا سننا گوہ سے گوہ سے سننا ہم کیا سوچ بیٹھے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں یاد دین کی پوری شکل بگاڑ دی دین کی پوری شکل بگاڑ دی تین باتیں ارز کروں گا عزت کس کو دیتا ہے وہ سن لیجی ناراض کس سے وہ سن لیجی پھر اس کو کیسے منائے وہ سن لیجی اور بات مکمل کرتے ہیں اسے لیے کہ ہمارے میں جن لوگوں کے ساتھ آیا انہیں فلائت پکڑنا ہے مجھے ملنے کے لیے جانا ہے اس لیے میں اتنی گفتگو وقت پر بلکل ختم کرنا چاہتا لیکن تھوڑی دیر ہی ویسے بھی ان کی گفتگو کے بعد کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں لیکن آپ نے بٹھایا ہے تو میں ارز کروں گا صرف تین بات نمبر ایک وہ عذاب کس کس کو دیتا ہے ان علماء سے پوچھو نبی کی بیویاں کوئی اہری غیری تو نہیں ہوتی ہے نا بلکہ ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے نبی کی بیوی معاظلہ ایمان والی نہ ہو نہ صحیح کبھی کسی مقام پر ایسا وقت ایمان والی نہ ہو نہ صحیح لیکن نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی یہ اہل سنت کے عقید میں ہمارے علماء کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے باز انبیاء ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی ایسا ہوا جیسے نو علیہ السلام کی بیوی لیکن کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی اتنا یاد رکھنا ٹھیک کیونکہ کفر ہر مذہب میں برا نہیں سمجھا جاتا کفر ہر مذہب میں برا نہیں سمجھا جاتا لیکن بدی اور بدکاری ہر مذہب میں بری سمجھے جاتا ہے اس لیے یہ وہ عیم ہے جس کو ہر مذہب کے لوگ برا سمجھتے ہیں تو نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی عبدگار کرنا لوت علیہ السلام کی قوم لوت علیہ السلام کی قوم ان میں چند گناہ تھے ایک بار درشیف پہ کیا ٹائم ہو گیا گیا ٹھیک کوئی بات نہیں ایک بار درشیف پہ رب صلی و صلی دائماً عبد علیہ حبیبی کا خیرے خلی لوت علیہ السلام کی قوم میں چند برائیاں تھی نمبر ایک مرد مرد کے ساتھ بدی کرتی تھے چونکہ میرے اس ممبر پر میری پشت پر بڑے بڑے اہل علم اہل عمل اہل تقویٰ اور میرے بزرگ بیٹھے ہوئے اس لیے میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا لیکن ایک اشارہ دے کر ضرور گزروں گا کیونکہ آج میرے نوجوانوں میں یہ برائی بہت آم ہے آج دوستی جو لڑکوں سے کی جاتی ہے نوجوان لڑکوں اسی لیے کرتے ہیں کہ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ گناہ کر کے نفس کی تسکیم کا موقع ملے اور ایک بات یاد رکھنا مرد مرد کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ بدی کرے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتا جانوروں میں ایک ہی جانور ہے جو یہ کام کرتا ہے وہ سور اور خندیر ہے اسی لیے جو مرد مرد کے ساتھ بدی کرے گا جب وہ مرے گا تو اس کے چہرے کو خندیر سے بدل دیا جائے گا اس کو اس کی قبر میں سور بنا دیا جائے گا اور بزرگوں نے یہاں تک فرمایا یہ جو سنجل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر یہ جو بدی آب ہو رہی ہے نا قومِ لوب کا عمل جس پر ہم کچھ بولنے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے تجار نہیں ہے ہم اپنے معاشرے میں یہ بدی دیکھتو رہے ہیں لیکن ماذا اللہ اس کو روکنے کے لیے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں سور لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قومِ لوب کا عمل کرنے والا جس بستی میں رہتا ہے اور بستی کے لوگ اس پر احتجاج نہیں کرتے روک نہیں لگاتے اس کو منع نہیں کرتے اس بستی پر ایک دن میں چھتیس مرتبہ اللہ نامت کو نازل فرماتا ہے اور یہ انٹرنیٹ کی گندی فلمیں ہمارے جوانوں کو اس بدی میں مقتلا کر رہی ہیں میرا کلیجہ مو کو آتا ہے کہا وہ جوان جو کبھی اندلوس کے ساہی پہ کشکیاں جلانے والا تھا کہا وہ جوان جو کبھی بیٹو مقدس پر پرچم لہرانے والا تھا کہا وہ جوان جو سنگھ کی سمیون پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا تھا کہا وہ جوان جو دریائے اللہ وقت پر دریائے بہر ظلمات کے اندر دریائے ظلمات میں گھوڑے دورا میں مانا تھا اقبال جیسا وہ فقیل اس جوان کو دیکھ کر کہنے پہ مجبور تھا بھی ازامیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تبدیوں و سہراؤں میں دشت تو دشت ہیں دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دورا دیئے گھوڑے ہم نے وہ جوان جو بیت المقدس کا فتح تھا وہ جوان جو مندلوس کا فتح تھا وہ جوان جس کے بارے میں پال کہتے ہیں نجی تیرہ نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر دشائی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چتانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی اس کو اپنی منزل آسمانوں میں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہے حیرت ہے ان جوانوں کو کیا ہو گیا جو راتوں کو مسلح پہ روتے تھے آج وہ راتوں کو بس طرق پہ نرم نرم گدوں پہ نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر کو دیکھ کر بدکاری کی طرف جا رہے ہیں زنا کی طرف جا رہے ہیں ہاتھوں سے براجہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں لو کہتے مولانا روزین تنکی ہو جاتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول سے پوچھ میں کیا میری کیا ہوگا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے زنا کرتا ہے بدی کرتا ہے قومِ لوت کا عمل کرے یہ بدی میں ہی تو ہے تینوں چیزیں بدی میں قومِ لوت کا عمل زنا اور ہاتھوں سے اپنی طاقت کو برباد کر دینا اشاروں کی زبان میں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے اچھانی لگتا درو کا لحاظ مگر کیا کروں کیونکہ نوجوان میرے پاس آ کر کے کہتے ہیں ہم برباد ہوگے لوگ کہتے ہیں مجھے مphony کوئی شکلتے ہیں مجھے اچھانی لگتا ہے